کانپور میں شکروبار کو جمعے کی نماز کے بعد ہوئی ہنسا کے بعد کارروائی کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ اب حالات پوری طرح سے سامانے ہیں لیکن پورے علاقے کو پولس نے قلعے میں تبدیل کر دیا ہے ہنسا کے ماملے میں اب تک تین ایف آئی آر درج کیے گئے ہیں اب تک سترہ سے زیادہ آروپیوں کی گرفتہ ہوئی ہے ہنسا پر ایڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر پریشانت کمار نے صاف کیا ہے کہ اپدربیوں کی پہچان ہو رہی ہے ان پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کار روائی ہوگی کانپور میں ہوئے اپدرب کے بعد آج یتیم خانے علاقے میں پولس نے روٹ مارچ کیا اور لوگوں سے شانتی ووستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی بیکن گنچ میں ہنسا کے بعد پریشانت پوری طرح ایکشن موٹ میں دکھ رہا ہے لکھناو سے کانپور بھیجی کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ آجے پال شرما اور پولس کمیشنرہ ویجے مینہ نے میٹنگ کی ہے پور میں کل ہوئے اپدرب کے بعد آج یتیم خانے علاقے میں جو روٹ مارچ ہے کو کیا جا رہا ہے اب تصویروں میں دے سکتے ہیں کہ اس وقت جو تمام پولس کے آجان ہیں وہ اس وقت روٹ مارچ کر رہے ہیں پولس کے علاقے کاری بھی موجود ہیں اور خاند باتی ہے کہ اسی علاقے میں ہی پورا جو ہنگامہ ہے وہ ہوا تھا تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلال روٹ مارچ کے جلیے ہانتی وستہ بنائے رکھنے کی جاری ہے کل کانپور ہنسا ماملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے سوتروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے مطابق ہنسا سے پہلے مولاناؤں نے بڑی بیٹھا کی تھی نپور شرما کی گرفتاری کو لے کر یہ میٹنگ کی گئی تھی بیٹھا کے بعد شہر میں بوال ہوا تھا زی اوپی اتراکھن پر بیٹھا کی تصویریں موجود ہیں ہنسا کے ماسٹر مائن زفر حیات کی تلاش جاری ہے زفر حیات کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم دبش دے رہی ہے بھائی اپدرف ماملے میں پولیس سمویدنچیل علاقوں میں گشت کر رہی ہے اس ماملے میں چھتیس نامزد پانچسو اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے سندگدوں کو پولیس نہراست نے لیا ہے ادھر زی اوپی اتراکھنڈ کی ٹیم کل جہاں اپدرف ہوا تھا وہاں پہنچی جہاں گاڑیوں کے شیشی ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک گاڑی پر ائر بولٹ لگنے کے نشان بھی دکھائی پڑے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پتھر باجی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کے شیشے ہیں وہ فوڑے گئے تھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پر آپ کو تصویریں دکھائی پڑے گی یہ وہ مارتی بین ہے اس پر بھی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بقائدہ جو ہے آپ کو یہ شیشہ ہو دکھائی پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ مارتی بین ہے اور یہاں پر بھی اگر ہم بات کریں تو آپ تصویروں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارتی بین کا جو حیثہ ہے یہاں پر اس پر بھی جو ہے بولٹ لگنے ہی تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تب بزا دیں کہ یہ پورا علاقہ ہے یہاں پر بھیڑ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے بعد یہاں مائی کانپور کے بیکن گھنچ علاقے میں ہوئی ہنسا کا سپر ایکسلیوزیو ویڈیو سامنے آیا ہے صرف زی اتر پردیش اتراخن کے پاس ہنسا کا سیسٹیو ویڈیو ہے ویڈیو میں پتھر بازی کرتے ہوئے ساف دکھائی دے رہا ہے